موسیقی 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 لیا ایسے میں خبروں کی معنی تو حالی میں ملوان کی پچھ دیکھی گئی اور اس پچھ پر چم کر خاص چھوڑی گئی ہے جہاں یہاں پر بھی ڈروپ ان سر فیس ہو رہا ہے حالانکہ باؤنس تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن یہ پچھ پوری پوری برت کی طرح نظر آ رہی ہے اگر ایسا ہے تو بھارت کو ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے کیونکہ اگر بھارت توس ہارتا ہے تو پھر چوتھی پاری میں رنس بنانا آسان نہیں ہوگا ایسے میں بھارت کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ پہلے تو وہ توس جیتے اور کنڈیشنز کے ساتھ تالمیل بٹھائیں اور جو مین چیز ہے بھارت ابھی تک جو کنڈیشنز کو نہیں پڑھا رہا ہے کنڈیشنز کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ بینہ کنڈیشنز پڑھے آپ میچ کو نہیں جیت سکتے موقع بھارت کے پاس ہے سیریز ایک ایک سے برابر ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا بھارت باؤنس بیک کر ڈیشنز کی ہار کے بعد پچھ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جی آپ کو بتا دیں کہ پرت کی پچھ کافی زیادہ خطرناک تھی یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں اور اس پچھ پر تیم بار بلے بازوں کو چھوٹ بھی لگی ایسے میں میچ ریفری رنجن منگلے نے اس پچھ کو ایوریج قرار دیا دراصل آئی سی سی کی ریٹنگ کے حساب سے پچھ گوڈ ویری گوڈ ایکسیلنٹ اور ایوریج قرار دی جاتی ہے اور پرت کی پچھ کو میچ ریفری نے ایوریج پچھ قرار دیا ہے یعنی کہ پرت کی پچھ کافی زیادہ ورس تھی یعنی آسٹریلیا نے بھارت کو صرف ہرانے کے لیے اس طرح کی پچھ تیار کی خیر اب آسٹریلیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ خود وہ مشکل پچھ پر تو کھل نہیں سکتے اور اپنی پچھ پر دوسرے کو ہرانے کا مادہ رکھتے ہیں تو اس کو کوئی برائی نہیں ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ میچ ریفری کا یہ ایوریج ریٹنگ دینا کیا آسٹریلیا کو بھاری پڑتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے بتا دیں آپ کو کہ بھارتی ٹیم فیلال اس سیریز میں ایک ایک سے برابری پر ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں حنوما بیہاری جو بھارتی ٹیم کے ینگسٹر ہے ان کی گیند بازی اور بلے بازی نے کافی پر بھارت کیا تھا ایسے میں تیسرے ٹیسٹ میں کیا حنوما بیہاری کھیلیں گے اس پر سندے بنا ہوا ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا سکوارڈ کے ساتھ جڑ چکے ہیں حنوما بیہاری کی اگر بات کی جائے تو انہیں کھیلنے کا موقع زیادہ سے زیادہ دیا جانا چاہیے یہ دگجو کماننا ہے ایسے میں میل بون میں حال ہی میں حنوما بیہاری کو پریکٹس کر آتے دیکھے کپتان ویرات کھولی جہاں خبروں کی مانے تو ویرات نے حنوما بیہاری کو جم کر پریکٹس کرائی اور کافی دیر تک تیز گیدوں کی پریکٹس کرائی جس کے بعد حنوما بیہاری کو وہ کچھ ٹپس بھی دیتے ہوئے نظر آئے یعنی کی ویاری کو گروم کرنے کے لیے ویرات کھولی نے کمرکست لی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ حنوما بیہاری ویرات کے لیے کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں اندینو ٹیم انڈیا آسٹریلیا دورے پر ہے اور بورڈر گاوز کا ٹروفی ایک ایک سے برابر پر چل رہی ہے بتا دے آپ کو کہ یہ سیریز اب تک کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوئی ہے جہاں پر ایڈیلیڈ میں بھارت نے جید درج کی وہیں پرت میں آسٹریلیا کے ہاتھوں ٹیم انڈیا کو 146 رنوں سے قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا پر ٹیسٹ کے بعد ویرات کھولی کو آسٹریلیا ہی کھلاڑی اور آسٹریلیا ہی میڈیا نے جم کر گیرا اور ویرات کے اگریشن پر جم کر بات کی گئی بڑی بات یہ رہی کہ ویرات کے اگریشن کو لے کر ویسٹ انڈیز کے دگر بلے باز رہ چکے سر ویوین ریچرڈز نے بڑا بیان دیا ہے جہاں خبروں کی مانے تو سر ویوین ریچرڈز نے کہا کہ ویرات کا اگریشن انہیں پسند ہے انہوں نے کہا کہ ویرات نے ٹیم کو جواب دینا سکھایا سر ویوین ریچرڈز نے یہ بھی کہا کہ ویرات کھولی کی ٹیم اب وہ ٹیم نہیں ہے جو بھارتی ٹیم 70, 80 اور 90 کے دشت میں ہوا کرتی تھی اب یہ ٹیم جواب دینا چاہتی ہے بلے سے بھی گین سے بھی اور مو سے بھی اور یہ اگریشن بھارتی ٹیم کو اور آگے بھی لے جائے گا سر ویوین ریچرڈز نے یہ بھی کہا کہ سیریز آسٹریلیا کے خلاف کھلنے والی ٹیم انڈیا جیت سکتی ہے لیکن اب انہیں سیم رکھ کر کھلنا پڑے گا سرویوین ریچرڈز نے بھی کہا کہ ویراد کھولی دنیا کے بہترین بلنباز ہیں اور ایسے کھلاڑی صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں وشو کپ 2019 کے شروع ہونے میں بس اب کچھ ہی مہینوں کا سمجھ رہ گیا ہے ایسے میں سبھی ٹیمیں اپنی بہتر سے بہتر ٹیم کامبینیشن کو بنانے میں جوٹی ہوئی ہیں وہی اگر ٹیم انڈیا کی بات کی جو آئے تو ٹیم انڈیا کی ونڈے ٹیم کے کئی کھلاڑی آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں جس وجہ سے ٹیم انڈیا کو دکھتوں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹیم انڈیا کے پورف کپتان اور بہترین وکٹ کیپر بلنباز مہیندر سنگھ دونی کا بھی فارم سال دوزار اٹھارہ میں کچھ خاص نہیں رہا ایسے میں سوال یہ بھی اٹھ رہے تھے کہ دونی آخر دومسٹک کرکٹ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں بینہ میچ پریکٹس کے وہ میچ مہتراتے ہیں اور ان کی پرفورمنس اور خراب ہو جاتی ہے دونی نے اپنی وشو کپ دوزار انیس کو لے کر بڑا بیان دیا جہاں خبروں کی معنی تو دونی نے کہا کہ ٹیم انڈیا کی طرف سے وہ زیادہ سے زیادہ رن بنائیں گے اور بہتر سے بہتر پردرشن کریں گے دونی نے یہ بھی کہا کہ ٹیم انڈیا اس بار ورلڈ کپ جیتنے کی پرپل دعویدار ہے اور انہوں نے کہا کہ سبھی مل جل کر اچھی بللے بازی کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ میں ابھی اس طرح کی بللے بازی کر پاؤں گا جس طرح کی بللے بازی کی لوگ مجھ سے امید کرتے ہیں اور میں اب انہی چیزوں پر زیادہ دھیان دے رہا ہوں بلل ٹیمپرنگ ویواد کے چلتے ایک سال کا بین جھے رہے آسٹریلیا کے پوف کپتان سٹیو سمیت آٹھ مہینے بعد پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ اس باہر آئی پیر میں پردرشن کر کے وشو کپ کی ٹیم میں کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے دراصل آپ کو بتا دے کہ اس سال مارچ میں ہوئے بل ٹیمپرنگ ویواد کے بعد کپتان سٹیو سمیت کوپ کپتان ڈیوید وارنر اور کیرون بینکروپ پر کرکٹ آسٹریلیا نے بین لگایا سمیت اور وارنر پر ایک ایک سال کا بین لگا تھا وہیں بینکروپ پر نو مہینے کا بین لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ نو مہینے کا بین لگنے کے بعد بینکروپ اب اس مہینے کے بعد سے فری ہو جائیں گے اور ڈنسٹک کرکٹ بھی کھیل سکیں گے وہیں سٹیوز میں تیاری کر رہے ہیں اس نیشنل کرکٹ میں واپس لوٹنے کی حالانکہ یہ ایک چیمپئن بلے باز ہیں انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ میرا فوکس ایشز اور ورلڈ کپ ہے اور میں سبھی لیگز کھیل کر بہتر پدرشن کر کے ٹیم میں آنا چاہتا ہوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا پر ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کے نام رہا آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا نے بھارت کو 146 رنوں کے بڑے انتر سے رون دیا ایسے میں اس ٹیسٹ میچ میں ورات کا شتک تو لگا لیکن ورات 134 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ورات جب پہلی پاری میں آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد بیواد ہو گیا کہ ورات کو آؤٹ دیا جانا کیا صحیح تھا یا غلط دراصل آپ کو بتا دیں کہ ورات کو لی جب 134 پر بلے بازی کر رہے تھے تو پیٹ کبنز کی گیند پر پیٹر ہینڈ کوم نے ورات کا کیچ پکڑا حالانکہ وہ کیچ کلی نہیں تھا وہ کیمرے میں ساپ دیکھا جا سکتا تھا لیکن اس کے بعد بھی on field call third umpire نے انہیں آؤٹ قرار دیا جس کے بعد ورات شکچا پاویلین کی اور چلے گئے ورات کے پاویلین لوٹنے کے بعد جب ان سے match کے بعد پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیچ پر کوئی controversy ہونی چاہیے تو ورات نے ساپ طور پر کہا کہ مجھے نہیں لگتا اور میں نے کوئی controversy بیان نہیں کی میں نے کوئی expression بیان نہیں کیا Australia نے اچھا cricket کھیلا اور وہ deserve کرتے تھے جیتا یعنی کہ ورات کو کیچ کا جو بیواد ہوا ہے اس کا کوئی ملال نہیں ہے انڈین پریمیر لیگ 2019 کا آگاس بہت جلد ہونے والا ہے ایسے میں مومبائ انڈینز کی فرنچائزی نے یوورات سنگھ کو ان کی بیس پرائس ایک کروڑ روپے میں خرید کر ایک بڑا دعو کھیلا ہے حالانکہ یوورات نے مومبائ انڈینز کی جرسی پہنتے ہی ایک ویڈیو ساجہ کیا اور مومبائ انڈینز نے بھی اس ویڈیو کو ٹوٹر پر شیئر کیا ہے اور اس ویڈیو میں یوورات نے صاحب کہا ہے کہ مجھے کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ مومبائ انڈینز میں میرا اتنا بہترین سواگت ہوا یوورات نے یہ بھی کہا کہ کپتان روحش شرما کے ساتھ وہ کافی کرکٹ کھیل چکے ہیں اور انہیں ان کے ساتھ کھیلنے میں مزا آتا ہے اور روحش شرما ایک بہترین انسان ہے ساتھی یوورات نے یہ بھی کہا کہ سچن کے لیے ہم نے وانکھیڑے سٹیڈیم جو مومبائ انڈینز کا ہوم گراؤنڈ ہے وہیں پر ورلڈ کپ جیتا تھا اور سچن کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کرنا انہیں کافی پسند آتا ہے تو انہیں ایک اور سپورٹ مل جائے گا زہیر خان جو بولنگ گوچ ہے مومبائ انڈینز کے ان کو لے کر بھی یوورات نے صاحب طور پر کہا کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا تھا اور ہم دونوں کرکٹ کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ زہیر خان اور میرا ایکسپیرینس مومبائ انڈینز کے کام آ جائے کوشش یہی رہے گی کہ ہم مومبائ انڈینز کو ایک بار پھر چیمپئن منائے آپ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا یووراج مومبائ انڈینز کو چیمپئن منائے پاتے ہیں تو دیکھا آپ نے مولاکات کچھ این یا ٹریننگ خبروں کے ساتھ ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہماری چینل نیکسٹو نائن سپورٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا نمشکر